اسلام علیکم خواتین و حضرات دنیا بر میں کشمیریوں نے یوم یکجیتی کشمیر بھی بنا لیا اور اس کے بعد اوورسیز کمیونٹی نے ایک بڑی تعداد میں مقبور بڑھ شہید کا دن بھی بنایا انڈین اوکیپائٹ سائیڈ آف کشمیر کے اندر محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ سمید دیگر رینما اس بات کے اوپر زور دیتے ہوئے میڈیا میں نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مزرکرات دوبارہ ہوں عالمی سطح پر ایک بدلتی ہوئی صورتحال ہے مسئلہ کشمیر جب شروع ہوا تھا تب سے لے کے اب تک مسئلہ کشمیر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ارتکا ہوا مگر عالمی منظر نامے میں اور انٹرنیشنل پولٹیکل لینڈسکیپ میں ایک بڑی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم کشمیری قیادت سے پوچھ کر کیا یہ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور واقعات کے پیش نظر انٹرنیشنل پولٹیکل ڈپلومیسی کے اندر مسئلہ کشمیر کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی الگ طرح کے ٹول چاہیے ہوں گے مسئلہ کشمیر کو آج کی دنیا کی سیاست کی نظر سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے ان تمام سوالات کے جوابات اگر آپ کو جاننے ہوں تو آزاد کشمیر کی قیادت میں ایک ایسی شخصیت جو کہ خاندانی طور پر آزاد کشمیر کی سیاست پر اپنا اثر چھوڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ موجود ہوں گے آئے صدار عطیق صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اور وہ ان تمام چیزوں کے اوپر بہت بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اسلام علیکم صدار صاحب اللہ علیہ وسلم صدار صاحب مسئلہ کشمیر کو سمجھنے کی ہم آپ سے کوشش کریں گے تو سب سے پہلا سوال آپ کے لیے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یوں میں یک جہ دیئے کشمیر کے اوپر اور اس کے بعد مقبول بڑھ شہید کا دن جب عالمی سطح پر بنایا گیا تو وہاں پر کشمیری قیادت اور کشمیری عوام منقسم نظر آئی اچھا ایک تو منقسم ان کا ہونا جو پاکستان پرو پاکستان ہے جو دوسرے انڈیپینڈنٹ ہے برہن گروپس کے درمیان میں بہت بڑی ایک منقسم آپ کو تحریکیں نظر آتی ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ کشمیری قیادت ہاں وہ دائیں بازو کی ہو بائیں بازو کی ہو وہ پرو پاکستان ہو وہ خود مفتار چاہتے ہوں وہ مسئلہ کشمیر کو موجودہ حالات کے پیش نظر سوج رہے جی بہت شکریہ ایک تو مزارشی ہے کہ جہاں تک جنہوں اور کشمیر کے عوام کی غالتی اور خصیت کا تعلق ہے ان میں کوئی نظریاتی اطلاف یقین ہو سکتا ہے چونکہ رہاستہ جمہور کشمیر میں دو ہی نعرے جو ہیں اور دو ہی نظریہ اور دو ہی سوچے ہیں ایک علاقے پاکستان کی ہے جیسے ہم کشمیر بنے گا پاکستان کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور ایک خود مختار کشمیر کی صورت میں جیسے کشمیر بنے گا خود مختار کے طور پر بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ بات بالکل تیش ہونا ہے کہ ان دونوں مقاطعی میں سجل کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کشمیر پر اس کا ساتھ رائے کے لیے جمہور کشمیر کے عبام کے عقصر خود راجی کے اصول کے لیے کوئی کاملی زندگی میں خلاف نہیں ہے تھوڑا بہت جماعتی گروہی فریقہ واران سلحفات ساری دنیا میں دنیا کی موسٹ سویلائی دیشن سے ہونا بھی موجود ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس بات پر غالب اقصیت اتفاق ہے کہ مسئلہ کشمیر کے کشمیر کے لیے اس کو پرامل درائے سے حل ہونا چاہیے مگر صدار صاحب جب ہم انٹرنیشنل سطح پر دیکھتے ہیں کوئی ایسی قوم جو کہ اس وقت غلامی میں پسی ہوئی ہے انٹرنیشنل رپورٹز یونائیٹن نیشن کی بھی ہیں ایمریسٹی انٹرنیشنل انٹرنیشنل پولیشن آف سویل سوسائیٹی اس قسم پرسی کی حالت میں ہمیں ایک یونیفائی میسج پوری دنیا کو دینا ہوگا کیا کشمیری اس پوری قیادت کے درمیان میں سیاسی طور پر یہ دفتگو ہو رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک پیج پر آنا پڑے گا یا وہ کمیونیکیشن اس قط نہیں ہے یہ مسئلہ کشمیر جو ہندوستان کی حق درمی کے نتیجے میں طول پکرتا کیا ہے اور ہندوستان مختلف ادوار میں سوویلٹ یونٹ کے دور میں مغرب کے نزدیک ہندوستان کی ایک کسیشن دی سوویلٹ یونٹ کے دیسنے پر ہونے کے بعد ہندوستان میں مغرب میں چین کی جو بوگی ہے اس کو مسئل کر رہا ہے اور اس چین کے اس ٹنگولے کرنے کے نام پر اس کا اقتصادی اور دفاعی محاصرہ کرنے کے نام پر وہ مغرب سے مراد حاصل کر رہا ہے ورنہ اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ خود ہندوستان کی قیادت بھی اس بات پر کئی ورد پر حال بھی توپہ اظہار کر چکی ہے کہ انہیں تمام مسائل پاکستان کے ساتھ حل کر رہے ہیں اور کشمیر کا مسئلہ سرے فیرس ہے اور کشمیر کا مسئلہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج اگرس 2019 کے بعد تین مرتبہ سیکیورٹی کاؤنسل کے اجناس میں مسئلہ کشمیر زیرے بیعت آیا ہے ابھی دو آفتے پہلے جیو ایل تیکنی جنرل نے کہا ہے ابھی بہت سٹیسن انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوار متحضہ کی قراردادوں کے بطاعت حل ہونا چاہیے تو عالمی طور پر تسلیق سطح موقف تو ہمارا موجود ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں اچھا روڈ میں آپ بہیرہ کرتے ہیں لیکن اگر نگوستیشن ہے اور اس کے لیے منا یقین ہے کہ کشمیر کے درمیان ایک یہاں پر سوال بنتا ہے کہ عالمی سطح پر دنیا بھر کے ممالک ممالک تسلیق امریکہ کینیڈا اور یوربی ممالک کے اندر کشمیریوں کے ایک بڑی تعداد موجود ہے جو سیاسی طور پر بڑے ایکٹیو کمیونٹی کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور وہاں کی لوکل سیاست میں بھی ان کا ایک خاص اثر موجود ہے اس کے باوجود عوامی سطح کے اوپر بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں اور الگ الگ نویت کے پروگرام ہوتے ہیں کمیونٹی اپنے فیبرک میں ڈسٹارٹ نظر آتی ہے ایک دوسرے سے بالکل جدا نظر آتی ہے یہ جو کمیونٹی ایک دم سے سیپریٹ ہے پاکستان کے پرو پاکستان پولٹیکل پارٹی سے اس کی بنیادی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں یہ جو نئی نسل کا وہاں مختلف تنظیموں سے وبستہ ہونا جو خود مختار کشمیر کی جانب ہے تو اس کی کوئی بنیادی وجہ ہے یا آپ کے خیال میں ریاستی پارٹیاں آزاد کشمیر میں اور پرو پاکستان پولٹیکل پارٹیاں کوئی فریم ورک نوجوان نسل کے لیے مہنیہ نہیں کر پائے یہ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک انڈیپنڈنٹ کی عامی اناثر کا تعلق ہے اس میں دو طرح کے طبقات پائی جاتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے تو بلکل تو پاکستان علیمنٹ کی طرح علاقے پاکستان والوں کی طرح ہی پاکستان کے ساتھ اترام اور محبت نے اتراز رکھتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر کی اپنی بات نہیں ہو رہی ہے اس لئے کشمیر کی بات کرنی جائے ایک طبقہ ایسا ہے جو پاکستان سے تھوڑا سا فاصلے پر رہ کے بات کرنا چاہتا ہے اب کشمیر جو ہے گرین ڈیوائیڈ آف سب کونٹنگیٹ کے پلان کے مطابق لارڈ ہوم پیٹر کے پلان کے مطابق آلوی کنالدازوں کے پلان کے مطابق اس کے پاس اپشن بالکل وہی ہے جس اپشن کے طرح ہزنوستان پاکستان وجود میں آئے ہیں انہیں اپشن سے ہمیں آگے چلنا ہے پاکستان کو کسی صورت اس کارے کام میں نظرانداز نہیں کیے جا سکتا اب تو آپ نے انٹروں میں بھی بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اب محبوبہ مختی اور عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ جو پرو انڈیا ہیلیویک ہے جو سانگ آمین آناصر ہے وہ بھی اب اس بات کی حمیت کو محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تضاقرات ہونا چاہیے اور پاکستان کو بطور فریق اس میں پاکستان میں شیریک رہا ہے اس لیے اس لیے تھوڑی چی حقمت عملی کی تفریق ہو سکتی ہے لیکن اور اس کو بھی اس کو بھی میں آپ سے بزائج کروں کہ اگر ہمارا فاروق عبداللہ چاہے کیونکہ پاکستان دلالقوانی طور پر تصریح شیریک ہے اس ماملے کا اگر پاکستان حقومت جارے محبوبہ مفتی کے اوپر میرا پوائنٹ آف انٹرجیکشن لیجئے گا محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ یا وہاں کے جتنی بھی پرو انڈین پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کا یکدم یہ موقف سامنے آنا اس کے اوپر یہ بھی تنقید کی جاری ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہجاب کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے یا میڈیا کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے شاید یکدم یہ بات شروع کی گئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈسٹریکشن ہے میڈیا کے لیے یا واقعی اب انڈین سائیڈ آف کشمیر کے اندر کیا عادت یہ کہہ رہی ہے کہ دوبارہ بات چیز شروع کی جائے لیکن دونوں باتوں کے امکارات موجود ہیں لیکن ان موجودہ تازہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچاس سال پہلے ہمارے لوگوں نے قائد یادوں کی بات نہ مان کر مسلم کارسنس کی بات نہ مان کر رلتی کی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکھارے کا سارا میر اس ڈسٹریکشن کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جینر بات بھی ہے نائے سے کبھی کبھی بات ہی ہوتا ہے کہ یہ جو پرو ہنڈیا ورنڈی پاکستان ایلیمک ہے کبھی کبھی اپنی ناراضی کو دودھ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کبھی کتے تھوڑی بہت چواہ چواہ کر لیکن اب کی باروں نے بہت کھل رہ بات کی ہے اس لیے ہندوستان کے اندر صرف ہجاب کا بسہ نہیں ہے ہندوستان کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ساری جو مائنہ ریٹیز ہیں وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہیں ایک ایک ہجاب کی بات تو زور پوکڑ رہی ہے مگر ایک صدر صاحب صدر صاحب ایک بات یہاں پر میں آپ کو پائنٹ او انٹر جیکشن دوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ اقوام متعدہ کے مختلف اداروں کی رپورٹس موجود آئی ایم ایسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آئی انٹرنیشنل کولیشن آف سیول سوسائیٹی کی رپورٹ آئی جن میں سے افرام پرویز ابھی بھی نظر بند ہے اور ایک لاکھ افراد کی اموات ہر گیارمی لڑکی کی اسمت دری کے تمام واقعات اور آٹھ ہزار ان آئیڈنٹیفائی قبریں ہاں ویڈوز یہ تمام چیزوں کے پر رپورٹس ہونے کے بابجود بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے میں کشمیری نیشن ایس ای نیشن ایس ای لیڈرشپ اور اس کے بعد پاکستان بھی زیادہ کامیاب نظر نہیں آئے مگر اب دیکھئے اس کے بعد اس میں ایک ارتکا ہوتا ہے جو ہمیں ڈیولوشن نظر آ رہا ہے کہ انڈین اوکیپائیٹ سائیڈ آف کشمیر میں سٹیٹس چینج ہونے کے بعد سے لے کے اب تک اس مسئلے کو بھی عالمی سطح پر ویسے اجاگر نہیں کیا جا سکا ضرور بات آپ کی درست ہے کہ بات ہوئی ہے مگر اس بات کا امپیکٹ نہیں نظر آ رہا ہے انٹرنیشن کمیونٹی کے اوپر اس مسئلے میں آپ کو کوئی راہ نظر آ رہی ہے کہ روشنی کی کوئی امید کے جہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر دوبارہ اجاگر دیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بیوری دنیا میں کچھ بات محوضہ جمہور کشمیر کی ہم آزاد کشمیر کے لوگ اور معاہدین جمہور کشمیر اور کشمیری ڈائش سورہ کرتا ہے اور باقی بنیادی طور پر اس بات کو یہ بات جو ہے یہ حکومت پاکستان ایک فریق کی ایسے سے وہ اسے ایک وزیل کی ایسے سے اسی ایک ذمہ داری ہے آزاد کشمیر کی حکومت اور آزاد کشمیر کے لئے ایک قیادت ہے اس کا بھی چکوپ جترے ایک خیہ ہوترا ہے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی قربانی رائے گا نہیں جانتا ہی اور بھوکوزہ کشمیر میں تو یہ بلکل لینڈ راک صورت ہے معاصرے کی صورت ہے وہاں سے کسی خبر کا باہر آنا بھی خاص طور پر اگر سوہزار اندیس کے بعد اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ فوج میں کوئی کمی آئی ہے اس اپریشن اور ریپیشن کے بعد کوئی کوئی تحریک کسی بات پر بھی کمزور پڑی ہے تو آپ کو جواب دلے گا کہ بالکل نہیں تحریک موجود ہے فوج موجود ہے فوج کی موجودی تحریک کی موجودی کو ظاہر کر دی ہے اس لئے وہاں پر تو ان لوگوں سے اس سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ کیا ہی نہیں جا سکتا ان کی بات باہر سنی جا رہی ہے نہیں سنی جا رہی سدار صاحب کی ساری صورتحال میں ظاہرہ جب ہم کسی ایک قوم کی دنیا میں جدوجہد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ایک اور دوسری قوم کے ساتھ ان کا موازنہ کرنا ہوتا اگر میں فلسطین کے مسئلے کے ساتھ موازنہ کروں کشمیر کے مسئلے کو تو وہ انٹرنیشنلی زیادہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ ہوا نووز لکھے گئے ان کی وکٹمائزیشن کی سٹوری کو پوری دنیا نے سنا یہاں پوری دنیا تک سٹوری نہیں گئی وہاں قسم پرسی کے حالات ہونے کے باوجود اگر معالمی سطح کے اوپر بڑے لٹریچر کی بات کی جائے تو خورم پرویز کے ریسرچ پیپر نظر آتے ہیں یا مشارت پیر کی کتاب کرفیو نائٹ نظر آتی ہے ہم کشمیری قوم ایز ای نیشن میں خود بھی کشمیری ایز ایک فرد زیادہ کامیاب نظر نہیں آرہے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے آرگیومنٹ یہ تھا اس کی ایگزیمپل دیتا ہوں آزاد کشمیر کے ثابت صدر جو ہیں سردار مسود صاحب وہ عالمی سطح پر سفارتکاری کے مختلف مناسب پر فائز رہے اور ان کا جو تجربہ عالمی سطح پر سفارتکاری کے حوالے سے وہ پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر ایک خاص مقام رکھتا ہے مگر وہ بھی مسئلہ کشمیر ایک چیز کیا جس کو ٹھیک کر کے ہم مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے میں اس میں کو بہت دنی بار میں جائے باہر میں آپ سے مزارش کروں کہ حکومت آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر کی قیادت اور کشمیر کے لیے کام کرنے والا ناستورہ اگر یہ موپلائز ہو کے منظم ہو کے انہیں کہیں مبتر کی حیثیت حاصل ہو انہیں کہ اس پوکس پرسن کی حیثیت حاصل ہو انہیں کہیں باہر کے اداروں میں فلسطین کی اپنے مسال دی ہے ساری دنیا عرب جو ہے وہ ابھی دو چیار ساتھ پہلے رکھ ساری دنیا عرب دل اتفاق ان کی پس پر کھنی ہوئی تھی اور وہ اس میں عالمی برادری اور عالمی تات پر کسی نے کسی نہ بلواستہ بلاواستہ کیا پل دی ہمارے ہمارا معاملہ بلکل مختلف ہے ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساری بلیک ملنگ اس نظر میں ہے اور یہاں کے جو حالات ہیں ان کو عالمی دلیہ وہ مسئلہ کسی پہ اندوستان کا لکتہ نظر زیادہ بہتر سمجھ دی ہمارے مقابلے میں کیونکہ ہمارے سٹیبلیٹی نہیں رہی ہمارے ہاں پالیتان اس موقع پر جاندار موقع ہٹھا دے ہر دور میں نہیں رہی کبھی ہم اندوستان کے ساتھ بے جا تعلقات بھی بات کرتے ہیں ازاز کسی کے معاملہ ازاز کشمیر کے اوپر آتے ہیں ازاز کشمیر کے اندر جیسے کہ آپ کی سیاسی جماعت جو ہے ازاز کشمیر کی ریاستی جماعتوں میں ایک پرانی جماعت کے طور پر جس نے انسٹیوشن کے طور پر بھی پولیٹیکل کلچر کو آزاز کشمیر میں ڈیولپ کیا مگر اب یوں لگ رہا ہے کہ آزاز کشمیر کے اندر بھی جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ریاستی جماعتوں کے پاس کوئی زیادہ دائرہ نہیں رہا وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوئی اور اس کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ڈیریکٹلی وہاں پر پہنچی ظاہر ہے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈیریکٹ کنیکٹیوٹی اور ساتھ میں انفرسٹرکچر کی عدم موجودی میں نوجوانوں میں ایک مایوسی پیدا ہے جس کی وجہ سے جو پرو انڈیپینڈنٹ خود مفتار پولیٹیکل پارٹیز تھی ان میں ایک خاطرخواہ اضافہ ہوا آپ کو لگ رہا ہے کہ آزاز کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ذاتی طور پر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں رہا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو یہاں تک پہنچانے میں آئی تک زندہ رکھنے میں اس ساری قوم کو پازیتان کے ساتھ چامل لکھنے میں اللہ کے فضل و کرم سے کشیری کی عادت سے نسل در نسل اس طور پر کامیابی کے ساتھ پیرا دیا ہے یہ تو آخری بات آپ نے اس سے ذکر کیا ہے میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ قائدی آزم کی پالیشی کے بالکل برق کہ قائدی آزم نے ریاست کے اندر سیاسی اور انتخابی دخل اندازی سے باز رکھا تھا خود کو بھی اور منا کیا تھا لوگوں کو بھی اور جب تک وہ پالیشی نہیں اس وقت تک یہاں کی صورتحال مختلف تھی لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بے جاہم داخلت نے ریگنگ نے گاندری نے اپنا جو پیسے کا اور کھپا جلو کا کلچر ہے اس کی وجہ سے یہاں پر اس نے تقسیم در تقسیم در تقسیم کرتی ہے کہ ریاستی جماعت میں جو ہے حضور لگتا ہے کہ جیسے ان کے لیے یہ ساتھالی تظمیم تنگ کی جا رہی ہے اور ریاستی جماعت میں جب تک کام کر رہی تھی قائدی آزم کی کشمیر پالیشی کے مطابق اس وقت تک صورتحال مختلف تھی اور کشمیری جماعت وہ لوگ سارے ہمارے دیے کامل اعترام ہیں سردار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریاستی جماعتیں جیسے مسلم کانفرنس ہے یا جمہ کشمیر پیپلز پارٹی خالد عبرہیم صاحب کی پارٹی ہے دو بڑی پارٹی ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں مسلم کانفرنس ایک بڑی جماعت اس کی ناکامی کی وجہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں پر قبضہ کیا سیاسی نظام کے اوپر یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں کیا پولیٹیکل کلچر زیادہ بہتر قیادت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں رہا آپ کو کیا لگتا ہے نہیں آپ اگر اسی بات کو تھوڑا سا اس نکتہ نظر سے آپ دیکھیں کہ آپ کو اس وقت نون لیگ میں اور پی ٹی آئی میں غالر بکسیت ان لوگوں کی ملتی ہے جو دو دو تین تین دفعہ میرے ہاتھ سے ٹکٹ ڈیکر اسمبلی میں گئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کیا در دلال پر کے رکھی ہوئی تھی جسے گھر پائنٹ پر مسلم کارناس سے الگ کیا گیا اور مسلم کارناس کو کمزور گیا گیا ریاستی آواز کو ریاستی جباز کو کمزور گیا گیا اس لیے کہ عالمی سطح پر بھی مسلم کارناس اور نیشن کارناس دو ہی سیاسی اورڈنیزیشن سے ذکر ہے اور عراقائی طور پر بھی یہ تصریف شدہ دو ایک ایک چیز ہی لیکن دونوں طرف اس طرح ہمیں دے یہ ایک بہت عام سوال یہاں آپ کی دلیل سے ہی لیا گیا سوال اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کا اندر پولیٹیکل جو سسٹم ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ زیادہ کامیابی سے معصر طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اس وقت اہلیت ہی نہیں رکھتا کیونکہ وہاں کا اپنا پولیٹیکل کلچر کسی نہ کسی حد تک انفلونس کیا گیا ہے پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اور اس کے بعد عالمی سطح پر ناکامی ہے یہ ہمارا انفرادی سطح پر جو آزاد کشمیر کا پولیٹیکل سسٹم کی ناکامی ہے یہ ہمیں عالمی سطح پر میسج کی کمیونکیشن میں نظر آتا ہے اس ناکام جو آپ نے خود بتایا پولیٹیکل سسٹم کے ناکامی کی بنیاد پر مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اب کیا طریقہ کار ہوگا یہ جاننا چاہوں گا سوال یہ پردہ ہوتا ہے کہ اگر مرسزی حکومت آزاد کشمیر میں یا کسی ایک علاقے کے اندر اگر پورا زور لگا کے وہاں جوڑ توڑ شروع کرتے ہیں تو کامیانی اور ناکامی کا پیمانہ اس کو بنیاد بنانے میں پھر بھول کرنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کی قومی اسمیلی اور شہرگی قراردادوں کے باوجود ڈرون حملے ہوتے رہے تو اس کے نتیجے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ دینٹ اور قومی اسمیلی ساری کے ساری نائل ہو گئی یا دیکھار ہو گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ عرصے کے بعد سملا بائدے کے بعد جب سے کشمیر پر بپارچر کا راستہ اختیار کیا گیا جب سیر سائل نائی کو ایلو سی پر آیا گیا آپ کا پوائنٹ آگیا یہ پوائنٹ آپ کا واقعی ویلڈ ہے کہ اس کے بہت ساری اثرات تھے ہوتے کے اوپر مگر ایک اور اہم بات ہے کہ انفرادی سطح پر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ناکامیہ ہیں عالمی سطح کے اوپر ایک منقسم قیادت ہے جو کہ ایک متفقہ موقع دنیا کے سامنے دے ہی نہیں سکتی اب آگئی انٹرنیشنل انجیو جو پولٹیکل سٹریٹیجی ہے کہ امریکہ میں موجود کشمیری کینیڈا میں موجود کشمیری یورپ میں موجود کشمیری وہاں کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو انگیج کر کے مسئلہ کشمیر کو عوامی سطح کے اوپر امریکہ کینیڈا اور یورپ کے اندر بین الاقوامی دنیا کے سامنے اوجاگر نہیں کر رہے آپ کے خیال میں یہاں بھی کوئی مداخلت ہے یا یہ ان کی انفرادی ناہلی ہے جس کی ورس سے ایسا ہو رہا ہے یہ تو ہمارا مجبوری جو اور کشمیری کی سیاسی جماعتوں کی تقسیم و کلچر ہے اس جنسات دلیا میں موجود ہوتے ہیں کہ لوگ جنگے جنگہ تقسیم اپنے اپنے کمپارٹمنٹائزیشن ہے اور اپنے 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 اس میں پیجن رولز میں وہتے ہیں لیکن وجبوئی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاہر بیداری پیدا کرنے میں کشمیری انجیوز کا کشمیری ڈائشپورہ کا بڑا ایمپارٹن رول ہے ایک وقت میں برسل میں زندر میں واشنگن میں تین چار پھلی سینٹر چل رہے تھے جو اب بند کرنی گئے تو اس میں اگر آپ دیکھیں کانفاسی دیکھیں میٹنگز دیکھیں مجھے خود دوہزار آٹھ نو میں وہ کا ملا ہے یورپین پارلیمنٹ میں مقدمہ سکیل نیش کرنے کا ہندوستان کا نمائندہ بھی تھا پاہتان کا نمائندہ بھی تھا اور مجھے وہاں بات کرنے کا وہ کا ملا تو یہ اس طرح کے جب باہر اس ایکٹیوٹی کو انٹرنج کیا گیا تو اس وقت کے ایک طرح کی نظائی سامنے آئے اب ان سے کام لیا جانا چاہیے ان کے درمیان کوارڈینیشن بلد اپ کرنی چاہیے ان کو بیان بھوم کو سپورٹ دنی چاہیے جس طرح باگر دلیا کی دیکھے دنیا کی کوئی تحریک کسی نے کسی بولو کی ایک سپورٹ کے بھار کون سی تحریک دلیا کی جو آز آز کو دھوال میں چلے گی اور پاکستان ایک امپورٹن فریق ہے اس کی حکومت کو چاہیے کہ دنیا بھر میں کشمیر جائز پورا سے استفادہ کرے اس معاملے میں رخواست طور پر سردار صاحب ایک آخری بات آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ سردار عطیق جن کا ایک خاص مقام بھی آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر اور آپ آزاد کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ایک بہتر وکیل کے طور پر کمیشہ گفتگو کرتے ہوئے نظر بھی آئے اب اس وقت قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے ایک بیانیے کی ضرورت ہے اس بیانیے کے لیے کوئی تحریک آپ کو لگ رہا ہے کہ جس کی کوئی گنجائش ہے کہ وہ لانچ کی جائے تاکہ انڈین اوکیپائیڈ سائٹ اپ کشمیر میں محصول لوگ کوئی امید کی نئی کرن دیکھ سکیں مجھے کوئی امید تلاش کر کے دیجئے آج کے پروگرم میں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے کے لیے کوئی راستہ موجود ہے دیکھیں میں آپ کی بات سے بہت اتفاق کرتا ہوں فرش جو ہے حسمت عملی کی بھی ضرورت ہے فرش انیشیٹیمز کی بھی ضرورت ہے ہم نے کشمیر کے معاولے کو بہت اکسے تک سرگاری سطح پر پاکستان کے اگرے غورتی میں بات کروں تو اس طرح ڈیل کیا ہے ہم نے ایک ریاکٹیو پالیزی انڈیا کو لے لے تو ہم بات کرتے ہیں ابھی کپل پٹیل نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اب پاکستان اس وقت میرے اور دو چار لوگ کے ڈویز کے علاوہ کیا آپ مجھے کوئی ریاکشن بتائیے کہ سن تک کیا ریاکشن ہونا تھی کپل پٹیل نے کہا ہے چچیان دن پہرے اسے کہا ہے کہ دو ازار چوبیس تک مالزار کی شیر گلگر کو کہ دو سامنے حصہ بڑا کے چھوڑے گے اب یہ ایک وزیر اس میں ایک وزیر جو ہے پنچائز راج کا وزیر ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ آپ اسی طرح درندر بودی بات کرتے رہے اور انہوں نے دس سال لگا اور آئیتا اسہہ 370 اور 305 جو اپروگیٹ کر دیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں آپ کی بات چپاہ کرتا ہوں فرش انیشیٹیز کی ضرورت ہے ایک ایک ایسے جانیے کی ضرورت ہے جانیے بلکل دیا جا پتا ہے اس فرش انیشیٹیو میں اس فرش انیشیٹیو میں اور یہ بہت درست ہے کہ اس وقت فرش انیشیٹیو کی ضرورت ہے اس فرش انیشیٹیو میں تو یہ بات از اپولٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ کے طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی انک سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی درست نہیں ہوگا اور نہ انڈیا کے انک سے یہ انڈیجنس کشمیریوں کی مومنٹ ہونی چاہیے جس کو عالمی سطح کے اوپر پذیرائی حاصل ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں اس ایشیو کو ڈیٹیج کرنا ان دونوں ممالک کے ساتھ کشمیریوں کے لیے فائدہ بخش ہوگا یا یہ بھی نقصان دے ہوگا دیکھیں گزارے جی ہے کہ دونوں کے ساتھ کمپلیٹلی ڈیٹیج تو ہوری حصہ اس کا جغرافیہ اس کا کلچر اس کی ہسٹری اس کی روایات اس کی تاریخ اس کی اکانومی اس کا تارا سلسلہ ایسا ہے اس کو مکمل طور پر دکھائے تو شاید کیا نہیں جاتا ہے کیونکہ عالمی قرآنزادوں کی اور اس سے ضرورت ہے لیکن یہ بات میں آپ کی بات سے بلکل اس بات بہت بزر ہے کہ کشمیریوں کا انڈیجنس اپنا دیانیا موجود ہو اور انیشیٹیو موجود ہو اور اسے سپورٹ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے بھی سپورٹ کیا گیا ہے باقی اپنا ہم سے بھی اسے سپورٹ ملے اور میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے اور جس عزیز پناک جس قرب سے بارگ اکشفیری جبو اکشفیر کے عوام گزر رہے ہیں آبادی کے تراسل اور پارلیمانی تراسل بگاڑنے کی کوششیں اور اس کے بعد جس سے زیادہ خطرناک اقدام جو ہے کو اٹھانے کی پیجاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے کمپلیٹ ڈیٹائشمنٹ نہیں ہو سکتی اس کو انیشیٹیو موجود ہی کیا جا سکتا لیکن انیشیٹیو فریکس دور لیے جا سکتے ہیں اور نیا بیانیاں بھی ہے اس سے تشکیل پا سکتا ہے آخری آخری سوال آپ سے محبوبہ مختی فاروق عبداللہ یا کشمیری کیادت انگیر روکیپائٹ سائیڈ آف کشمیر کے اندر اس وقت جو مختلف بیانات کے ذریعے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی گفتگو کر رہے ہیں ظاہرہ مذاکرات کی گفتگو ہو رہی ہے تو بی جے پی یہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے اس وقت ہم خارجہ سطح پر پوزیشننگ اس ایشیو کی کیسے کی جائے کیا پاکستان اس میں پیش رفت کرے یا کشمیر کی انڈیڈنس کمیونٹی کو سب سے پہلے اس پر بات کرنی چاہیے آپ اس ایشیو کو پاکستان کے خارجہ صدا پر پوزیشننگ کیسے دیکھتے ہیں یہ دوزاری یہ ہے کہ پاکستان کو ہر جگہ کوئی ضرورت سے زیادہ انڈیا کا دباہ ہمیں موجود ہے پاکستان کی مشکلات کا ہمیں احساس ہے گھرگو پیش کی آلات کا میں احساس ہے یہ اوائیسی ممالک کا ہندوستان کے خریب چلے جانا اسرائیل کے خریب چلے جانا وہ نہ بالو میں اس بات کا انتازہ ہے اس لیے حکومت پاکستان اور پاکستان کا فارو رابض اس بات کا اعتماد کر سکتا ہے کہ وہ کئی ایسی ایشیر جو وہ خود نہیں لے سکتے وہ کشمیری کیادت جو ہے وہ آسانی لے سکتی ہے اور اس کی پوری سپورٹ جو ہے وہ چاہیے اس کو وہ خود جو کچھ کر رہے ہیں شاید اس کے فرامو مثلا عمران خان صاحب نے بہر بہت اچھی تکاریر کی لیکن گھر میں کوئی کسی قسم کا فالو آپ نہیں ہو سکا ایپی ایشی اس طرح پریشان ہے اس وقت تو محبوب مفتی اور عمر عبداللہ اور فاروک عبداللہ کے محرات کو بھی پور طرح اسے استفادہ کیا جانا کی ضرورت ہے اور فارو عفظ پرسے پڑھتا رہے کہ فارو عفظ جو ہے وہ بہت اچھی طرح اس بات کو مبلائج جر سکتا ہے اور اس کو کشمیری سے بے پناہ سکوڈ اس ساری بات کو بل سکتی ہے تاکہ ایک فریش جانیہ تشکیل پائے اور اسے حالوی سطح پر اٹھ جائے اور یہ بھی نہ لگے کہ یہ کسی ہے حکومت کا ہے یا کدھر جائے اس کو اگنیجرس ہونا بھی جنرلی یہی کہیے کہ کشمیری سے امراض دار پار کے کشمیری ہیں جمہ کشمیری کے لوگ ہیں تمام مزار کے لوگ ہیں تمام کی تحریک کو عالمی سطح پر ایک انڈیجنس کشمیری مومنٹ ہونا چاہیے لوگ ظلم کی اور دک کی داستان آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ کے وکیل سے نہیں سننا چاہتے اگر ظلم کی اس داستان کو جیسے فلسطینیوں نے دنیا کے سامنے اجاگر کیا کشمیری اگر